اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سورہ واقعہ کے حوالے سے ہو رہی تھی کچھ روایتیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پڑھ دیں فی کتاب سواب العمال بے اصنادیہ نبی عبداللہ علیہ السلام قالا من قرآ فی کل لیلت جمعہ تن الواقعاتا احبہ اللہ و احبب ہو الناس کہا کہ اگر کوئی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے گا اور اسے لوگوں کے درمیان بھی محبوب قرار دے گا اور دنیا میں وہ کوئی فقرفاقہ اور آفات آفات دنیا دنیاوی آفتوں میں سے کسی آفت کا شکار نہیں ہوگا اور وہ امیر المومنین کے رفقہ میں سے ہوگا اس لیے کہ یہ سورہ خاص کر امیر المومنین کے بارے میں اتری ہے یہاں پر جو ہے وہ بے اسنادیہ نبی جعفر علیہ السلام کہا منقرہ الواقعہ کل لیلت قبلہ یا نام لقی اللہ عز و جل و وجہو کل قمر لیلت البادر امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ واقعہ ہر رات پڑھے سونے سے پہلے تو وہ اللہ تعالی سے جب ملے گا تو اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا تو ایون اکبار و رضا و مصباح و کفمی میں روایات نکل ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو مسوں کی شکایت ہے مسے اس کے بہت زیادہ ہیں تو وہ سورہ واقعہ کی ابتدائی چھ آیات اگر پڑھے ان پر اور وہ طریقہ بتایا ہے اس میں تو وہ اس بیماری سے بھی نجات حاصل کر سکتا ہے ایک روایت میں یہ بتایا ہے کہ بے اسنادہی الہ سلیم ابن قیس الحلالی امیر المومنین امیر المومنین حضرت علی ابن عوی طالب سے حدیث ہے کہ آپ نے مہاجر و انصار کے زمرے میں جب حضرت عثمان کی خلافت کا دور تھا تو اس میں آپ نے یہ کہا فَأَنشِدُكُمْ بِاللَّهِ میں تمہیں اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کے یہ بات کہتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو تم بتاؤ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بتاؤ کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو رسول اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس کے بارے میں اتری تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو اپنے نبیوں اور ان کے وسیعوں کے بارے میں اتارا تو نبیوں میں سب سے زیادہ افضل میں ہوں اور وسیعوں میں سب سے زیادہ افضل علی ابن عبی طالب ہے تو یہ جو سورہ ہے وہ یعنی حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتری اور جو ان کے وسیع ہیں علی ابن عبی طالب وہ اس میں یعنی ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو دیکھیں کہ جو نیکیوں کی طرف نیک عمال کی طرف سفقت کرتے ہیں علی ابن عبی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنے میں سب کا دکھائی حجرت میں سب کا دکھائی ایمان میں سب کا دکھائی اور اللہ تعالی نے ان کے بہت نعمتوں سے بھی نوازا تو وہ مقرب ہیں تو کہا کہ یہ جو مقربون ہیں یہ کون ہیں تو ان کو جب ڈیفائن کیا تو کہا سلط من الولین وقلیل من الاخرین یعنی جو سابقون سابقون ہیں جو بہت ہی یعنی کمال پہ انسان کامل کی انسان کامل جس کمال پہ پہنچتا ہے اس کی کلائمیکس پہ جو وینرز میں بھی وینرز ہیں سابقون سابقون ہے وہ کہا کہ گزشتہ لوگوں کی ایک جماعت ہے اور جو امت محمدی ہے آخرین یعنی امت محمدی اور اولین اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں تو اولین کا ایک گروہ ہے جو سابقون سابقون ہے اور آخرین میں کہا کہ صرف کم چند لوگ ہیں قلیل من الاخرین تو بھئی ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ دس ہزار صحابہ تھے تو کیوں کہا اللہ رب العزت نے کہ قلیل من الاخرین تو کہا کہ سلط من الولین وقلیل من الاخرین یعنی جو البتہ جب نیک لوگوں کی باری آتی ہے اصحاب الیمین اما اصحاب الیمین آگے جا کے اللہ تعالی کی کتاب یہی سورہ واقعہ بیان کرتی ہے سلط من الولین و سلط من الاخرین یعنی اصحاب محمد میں بھی جو ہے وہ تو کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ حضرت محمد سے پہلے کی بھی ایک جماعت ہے جو نیک ہیں اور حضرت محمد کے بعد بھی ایک گروہ ہے اور جتہ ہے جو نیک ہیں تو نیک لوگوں میں برابر سے کہا سلط من الولین و سلط من الاخرین اب کیونکہ بات آگئی تو اس کو دکھائی دیتے کہ یہاں پہ کہا اٹھائیسویں انتیسویں آیت کریمہ اور تیسویں آیت کریمہ کہ اروبن اترابل اصحاب الیمین اصحاب الیمین اور اصحاب محمد یہ کی ہے تو اصحاب الیمین جن کو ان کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کتاب دی جائے گی یا جو یومن اور برکت والے ہیں سعادت والے ہیں تو جو سعادت مند لوگ ہیں وہ گزشتہ لوگوں سے بھی ایک گروپ ہے اور جو بعد کے لوگ ہیں ان سے بھی ایک گروپ ہے لیکن سابقون سابقون کے بارے میں کہا کہ وہ گزشتہ لوگوں سے ایک سلط یعنی ایک جماعت گروہ ہے لیکن جو امت محمد ہے اس میں سے صرف چند لوگ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بیان کری وَقَلِلُ مِنَ الْآخِرِينَ اور اس کے بعد کہا کہ جب نعمتوں کو ان کے بیان کرنا شروع کیا تو کہا اللہ سروری موضونہ یعنی یہ مرسہ جو تخت ہوں گے ان پر تکیہ دیئے ہوئے ہوں گے متقعین علیہ متقابلین متقع یا تکیہ ہم تکیہ کہتے ہیں فارسی میں متقع ہوتا ہے اسی کو جمع بنا دی ہے متقعین تو سرور یعنی تخت ہوں گے بیڈ ہوں گے بہت ہی کمفرٹیبل قسم کے بہترین مرسہ جو ہے وہ تخت ہوں گے اور اس پر یہ تکیہ دیئے ہوئے ہوں گے متقابلین یعنی آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے یعنی جیسے مثال کے تو پہ آپ کسی اچھے ریسورنٹ میں جائیں تو وہاں پہ پہ مینجر آئے گا پھر جو سرونگ بوئی آتے ہیں سرونگ جو بوئی آتے ہیں تو وہی یہاں پہ ویلدان و مخلدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے یا نوجوان یعنی بچے جو ہوں گے وہ سرونگ بوئی ہوں گے تو وہ ان کے اوپر مسلسل آتے رہیں گے آتے راؤنڈ مارتے رہیں گے یعنی کہ ایک دفعہ پھر جو وہ چیک چیک کے پکار رہا ہو تو وہ تواف کرتے رہیں گے بے اکوا بھی ہوں قوب یعنی کپ و عباریق یعنی سراہی یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی پانی لے کر کیا تو پانی لے کر آتا ہے جگ لے کر آتا ہے تو وہ سراہی بھی ہوگی پھر کپ بھی ہوں گے پھر جو وہ کاسی میں مہین اور وہ جو ہے وہ بہتے ہوئے چشمے کا جو ہے وہ پیالے ہوں گے کاسے ہوں گے تو بہترین جو ڈرنگس ہوں گی سرائیں گے کبھی کسی چیز کی سر سرائیں گے تو وہ جو ہے وہ سرف کریں گے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ راؤنڈ کرتے رہیں گے یتوفو حلیم ویلدان و مخلدون کپوں کے ساتھ جو ہے وہ سرائی کے ساتھ اور کاسوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتے ہوئے چشموں کے تو لا يُصدعون انہا ولا يُنزفون نہ ان کے سر میں درد ہوگا وہ طبیعت ایسی بحال ہو جائے گی وہ پیتے ہی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ نہ تھکن ہوگی نہ مستی ہوگی جو یہاں کے شرابی ہو تو مس ہو جاتے ہیں یا کوئی اور چیز پی لے تو سن میں درد ہو جاتا ہے وہ ایسی ڈرنگ ہوگی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا لا يُصدعون انہا ولا يُنزفون جس میں نہ درد سر ہوگا نہ ہوش و خیرد ان کے ہاتھ سے جائے گا وفا کے ہاتھی میں میں تخیرون اور جو پھل انہیں پسند ہوں گے جیسے جو پھل مجھے چاہیے تو کہا کہ اور یعنی بھنا ہوا گوشت ہوگا گوشت اگر بھنا ہوا ہوتا ہے تو وہ شور میں سے پتلا ہو جاتا ہے یعنی گوشت ہوگا اور وہ گوشت جو ہے وہ پرندے کا بہترین جو گوشت ہوتا ہے وہ پرندے کا ہوتا ہے البتہ قرآن مجید میں جو مچھلی ہے یا سمندر کا جو گوشت ہے اس کی تعریف آئی ہے جس میں جھینگا بھی آ جاتا ہے اور مچھلی وہ جو چھلکے والی مچھلی ہیں تو اس کے گوشت کے قرآن مجید میں تعریف آئی ہے لیکن یہاں پر جو اس سے بھی زیادہ یعنی سپریم جو سپر کالیٹی کا گوشت ہے وہ پرندے کا گوشت ہے تو پرندے کے گوشت جو ہے وہ وہاں پہ سرف ہوگا وَهُرُنِنُنْ كَانْسَالِ لُوِ الْمَقْنُونَ اور اور جو ہے وہ خوبصورت ترین خوبصورت ترین آنکھو والی جو ہے وہ ہوریں ہوں گی خوبصورت ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی اور جیسے آپ جیسے جیسے مثال کے طور پر ایک بہت ہی قیمتی قسم کا ڈائمنڈ ہے اور آپ نے جیسی اس کو ڈائمنڈ کو کیس سے نکالا اور کھولا تو وہ ایک دم چمک مارتا ہے آنکھوں میں تو وہ بالکل ایسے برن جو ڈائمنڈ ہوتا ہے اس طرح سے وہ انٹیچ قسم کی جو ہے وہ ہوریں ہوں گی جن کو دیکھتے ہی کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس کی آنکھوں کو لگے گی تو کامسالِ لُوِ الْمَقْنُونَ جیسے چھپے ہوئے ڈائمنڈز جو ہوتے ہیں یا ہیرے موتیوں جو ہوتے ہیں ان کی طرح اللہ رب العزت نے نے چھپا رکھا تھا کن کے لیے نیکیاں کرنے والوں کے لیے ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا جزام بے مکانو یا ملون یہ تمہاری جزا ہے جو تم نیک کام کرتے تھے اور یہاں پر جو کمپنی ہوگی اس میں کوئی بھی بیکار بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی جیسے اگر کمپنی کا ایم ڈی ہے یا مالک ہے اس نے کوئی میٹنگ رکھی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی بیکار بات ہو جائے لیکن لوس ٹوک وہاں پہ بھی نہیں ہوتی کونفرنسز میں اس بات کا احتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی لوس ٹوک نہ ہو جائے کوئی غلط بات نہ ہو جائے آپ کسی کیا جاتے ہیں تو بچے کوئی سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بیکار بات نہیں کرنی کوئی غلط بات نہیں کرنی کسی کی برائی نہیں کرنی تو اسی طرح سے ہمیں دنیا میں سکھایا گیا کہ غیبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا تحمت نہیں لگانی کسی کو گناہ کی نسبت نہیں دینی لیکن یہ چیزیں دنیا میں یہاں پہ اللہ ما شاء اللہ موجود ہیں تو کہا کہ وہاں پر کوئی بھی بیکار بات وہ نہیں سنیں گے جو ان کی پسند کے خلاف ہوگی وہ بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی انہیں گناہ سے کوئی نسبت دے گا لیکن یہاں پہ جو وہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو یہ دنیا اللہ قیلن سلامن سلاما وہاں پہ صرف سلام سلام ہوگا اچھی اچھی باتیں ہوگی وہاں پہ جو ہے ہیپی ٹائم ہے ہم یہاں پہ ہیپی ٹائم تلاش کرتے ہیں ہیپی ٹائم جو ہے وہ کہا ہے جنت میں یہاں پہ جو ہے وہ ایفرٹس ہیں سٹرگل ہیں یہاں پہ نعمتیں ہیں لیکن وقتی ہیں زائل ہونے والی ہیں تو یہاں پہ کہا کہ ایفرٹس ہے حلال کی طرف جاؤ طیبات کی طرف جاؤ نکاح کی طرف جاؤ اور گناہ سے اور نافرمانی سے جو دور بھاگو تو یہ ان کے جو جو سیٹ ان کو نعمتوں کا دیا گیا صحابہ کونت صحابہ کون کو اس کو بتایا پھر جب صحابہ یمین کا تھا تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلِ تَيْبِنَا تَوْحِرِينَ